شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام کے شمال مشرقی علاقے میں عیسائی عبادی کے گاؤں پر قبضہ کر کے درجن افراد کو یرغمال بنا لیا ہے برطانیہ میں موجود شام سے متعلق انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق کم از کم نوے عیسائی مرد خواتین اور بچوں کے اغواہ ہونے کی خبر ہے یورو زون کے وزراء آج یونان کی جانب سے اپنا قرض اتارنے کی تجاویز پر غور کریں گے یورو زون کے سربراہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ یونان محایدے پر پہنچنے کے لیے پرازم ہے لیکن اسے مشکلات کا سامنا رہے گا روسی صدر بلاد میر پتن نے روسی ٹیلیویزن کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمسایہ ملک یوکرین سے جنگ کا امکان نہیں ہے سر پتن نے مسک میں تیپ آنے والے جنگ بندی کے محایدے کی حمایت کی اور اسے مشرقی یوکرین کو استحقام بخشنے کا بہترین طریقہ قرار دیا عالمی ورلڈ کپ کے پول بی کے میچ میں ویسٹن ڈیز کے بیٹسمنٹ کرس گیل نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی ڈبل سنچری کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے زمبوہوے کے خلاف میچ میں کرس گیل نے ایک سو سنتالیس گیندوں پر اپنی دو سو پندرہ رنز کی ایننگ میں سولہ چھکے اور دس چوکے لگائے موسیقی